ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات لائے لینا لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے اس محدودیت کا ایک مذہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت اسپیمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں اللہ موجود ہم بھی موجود اللہ زندہ ہم بھی زندہ اللہ علیم تو انسان علیم بھی علیم نہیں علامہ بھی ہیں ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے انسان علامہ ہے کے لیے اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سنتا ہے سمیح ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ کو قدرت حاصل ہے کچھ ہمیں بھی حاصل ہے ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے جان نکال دی تھی کہ دی ہے نہ کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں اسی دیکھئے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے ماشاء اللہ وماشیتا اجالتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دی دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے بات سمجھ میں آئی اب اس میں فارمولہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں مخلوق میں سب آگئے جمادات حیوانات انسان اولیاء اللہ فرشتے انبیاء رسول سب مخلوق تو ہیں نا تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں تین فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے گن کر یاد کیجئے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مخلوقات حادث ہیں ان کی صفات بھی حادث ہیں حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی ایک فرق اللہ کی ذات از خود ہے کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا عطائی ہے ذاتی نہیں دو فرق ہو گئے اللہ کی ذات مطلق ہے لا محدود اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے لا محدود مخلوق کی ذات محدود کسے باشد صفت بھی محدود تین فرق ذاتی عطائی قدیم حادث لا محدود محدود تین فرق ذہن میں رہے تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں سمجھ بھی آگئی بات اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ آن ہو جائے گا یہ بھی لائی انحل سمجھا جاتا ہے علم کسی کا بھی ہو انسان فرشتہ اولیاء انبیاء رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی ہو حادث ہے قدیم نہیں ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے محدود ہے لا محدود نہیں ہے تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں شرک ہو جائے آئی بات سمجھو اللہ کی قدرت ذاتی ہے عطا کردہ نہیں مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اللہ کی قدرت لا محدود یفعلو ما یشا فعالو لما یرید علا کل لشا ان قدیر مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے قدرت بھی ہے اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے تینوں چیزیں سامنے رہے شرک نہیں ہوگا ایک چیز کی بھی کمی ہوگئی شرک ہو جائے یہ ساری صفات پر لے آئیے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی لا ہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنے بس میں نہ آنا چاہنا جانا ہے زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے لے اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا ذاتی الحی ہماری حیات محدود ویسے بھی محدود موت آئے گی شاید ختم ہو جائے چلیئے موت موت ختم نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عبدی ہے محدود اس مانی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری ذرا کام کیا تو تکان نیند بھی آ رہی ہے ام بھی آ رہی ہے اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاقضہ سنت ولا نوم حیات ذاتی ہے لا محدود ہے اور قدیم ہے یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے دیفنیشن علیدہ کر لی جو دیفنیشن نفی کرنے والوں نے کیے اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے دیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ میں سائی والی میں میں یہ سارے مرحلیں میں نے ترہ کیے نا اپنے زبانے طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے ذرا سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھئے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لے تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تو عالم ما کانا و ما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہلِ حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب قرآن میں کہا جاتا عالم غیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائی اللہ کے لئے کوئی غیب ہے اللہ کے لئے کوئی شئے غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لئے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لئے تو کل شہادہ ہے کسی شئے کا لا يعظم عنہ مصقال و ذرہ فی سماوات واللہ آسمان و اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے لئے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹیف ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شہ غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبی تو نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کہ نہیں دوزہ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کہ نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک گیا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استبال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا وردہ میرے اور نبی بے فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالیج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے یعلم ما فی السماوات و ما فی اللہ وہ جانتا ہے وَلَا يُعِیتُونَ بِشَيِّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہیں اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیہ کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہانہ پہ نہیں یہ پاگلپن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہیں تیہ کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات خطو کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا يظہر غیبہ لا يظہر على غیبہ الا من ارتضا بررسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لئے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شائب غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شائب کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لئے ان مسئلوں کو سلچائیے اور جوڑیے کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجئے کہ بھائیے اپنی اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لئے جگڑ رہے ہو ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں